اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کو لائک کریں تھم امپریشن کو پریس کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کریں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کمنٹس کریں دوستوں تک شیئر کریں ویڈیو کو اور محبتوں میں یاد رکھیں آج جو ٹاپک ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ اگری کلچر لینڈ سے متعلق جو ہے اس کا جو انہیریٹنس میوٹیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں میں چند ایک گزارشات آپ سے کروں گا اس کا پروسس بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے ہوتی ہے آسان الفاظ میں ویسے تو میری وراثت کی تقسیم پر ایک ویڈیو موجود ہے میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں دوں تاکہ آپ سب لوگ اس کو بھی دیکھیں کہ مرنے والے کے بعد پروپرٹی اس کے کپڑے کیسے تقسیم ہوتے ہیں کپڑے جائدات جو کچھ بھی ہے سارا اس کا کیسے تقسیم ہوتا ہے اسلام کے مطابق کیا حکم ہے اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں سے پہلے ہو چکی ہے وہ ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اب تاپی کی طرف آتے ہیں وراستی انتقال اس کو بولا جاتا ہے انتقال کا مطلب ہے منتقل ہونا پروپرٹی منتقل ہوگی مرنے والے سے دوسری انسان کو اب سب سے پہلے جو مرنے والا انسان ہوگا اس کا ڈیتھ سارٹیکیٹ چاہیے اس کے بعد نادرہ سے ایک فیملی ریجسٹریشن سارٹیکیٹ ملتا ہے وہ آپ نے لینا ہے اس کے بعد لینڈ ریکارڈ سینٹر اگر رکبہ کمپیوٹر آئیزد ہے تو پھر اس کے پاس چلے جانا ہے ادھر جانا ہے وہ آپ کو ایک فارم دیں گے ٹوکن لینا اپنے ایڈی الار صاحب جو ہے وہ اس پوکے کر دیں گے فارم لے کے آپ نے اپلیکیشن جو ہے انتقال کی وہ اور ڈیتھ سارٹیکیٹ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے ایف آر سی اور فیملی میں سے سب کے آئی ڈی کار یا ایک سے دو بندوں کے آئی ڈی کار جو وارثان ہیں وہ لے کے آپ نے پٹواری کے پاس چلے جانا ہے پٹواری جو ہے اس کے اوپر ایک شجرہ بنائے گا آپ کی فیملی کا ٹھیک ہے شجرہ بنا کے آپ کو وہ فائل واپس کر دے گا ریٹرن کے لیے پٹواری جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں عام طور پر پانچ چھ ہزار چار ہزار سے کم وہ نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کسی وکیل سے رابطہ کر لیں گے تو اور طریقے سے ہو جائے گا کام وکیل سے رابطہ کر لیں وہ اپنے انداز میں کروا دیں گے سارے کام اور بھی طریقے ہیں ہر چیز کے پاکستان میں بہت سارے طریقے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ پٹواری آپ کو وہ فائل ریٹرن کرے گا آپ نے کنسرنڈ لمبردار کے پاس جانا ہے لمبردار نہیں ہوتا لمبردار کے پاس آپ نے چلے جانا ہے لمبردار کے پاس اس سے آپ نے جو ہے وہ اس کی اٹیسٹیشن کروانی ہے وہ تصدیق کرے گا کہ آپ کی وہاں پہ پراپرٹی تھی آپ کے والد کی آپ کے چچا کی جو جن کی بھی ڈپت ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے پتی دار کی یا جوائنٹ کھیوٹ ہولڈر کی وہاں سے ایک اٹیسٹیشن کروانی ہے اس پہ سائن کروانے ہیں کہ میں ان کو جانتا ہوں یہ میرے جاننے والے ہیں میں شروع سے جو اب ان کو جانتا ہوں یہ رکبہ ان کے والد کا تھا یا چچا کا تھا وہ اس لیٹ کو فوت ہو گیا ایفی ڈیوڈ لینا ہے اس کا ایفی ڈیوڈ لینا ہے اس کے بعد فیملی ممبران میں سے کسی ایک بندے کی ایفی ڈیوڈ کی ضرورت ہوگی ایفی ڈیوڈ جو انا سٹم پیپر پر جو ہے وہ بنوالے یہ ساری چیزیں لے کر آپ نے کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ سینٹر میں ایڈی الار صاحب کے پاس چلے جانا ہے ایڈی الار صاحب جو ہیں آپ کو یا بلکہ دوسرا ڈیفرنٹ طریقہ ہے کہ وہ پٹواری کے پاس جو آپ جائیں گے پٹواری جو ہے وہ آپ کو کانوگو کی تحصیل دار صاحب کی جو ہے وہ اٹسٹیشن کروا کے دے گا اس کے بعد آپ کو ایک ڈائری نمبر دے دے گا وہ ڈائری نمبر جو ہوگا وہ ڈائری نمبر لے کے آپ نے چلے جانا ہے لینڈ ریکارڈ سینٹر میں وہ کنسرڈ پرسن کا آپ کو پٹواری بتا دے گا اس کے پاس آپ نے جانا ہے وہ کنسرڈ پرسن آپ کے ڈاکومنٹ کی سکیننگ کرے گا سکیننگ کرنے کے بعد آپ کو ایک فائل دے گا اس کے بعد آپ کو چلان فارم دیا جائے گا چلان فارم آپ نے فیز پیک کرنی ہے لینڈ ریکارڈ سینٹر میں ہی بینک کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس آپ نے فیز پیک کرنی ہے وہ فیز کی ریسید آپ نے ساتھ لگانی ہے اور وہ آپ کو ایڈی ایل آر صاحب کے پاس بیج دے گا ایڈی ایل آر صاحب جو ہے وہ آفٹر جو ہے نا ڈیو ویریفکیشن جو ہے وہ آپ کا انتقال جو ہے وہ درج کر دیں گے اور آپ کو فوری طور پر انتقال کی اکورڈن ٹو لیگل شری شیئر جو ہے آفٹر ہیئر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ وراثتی انتقال کی کاپی جو ہے وہ تھما دی جائے گی تو امید ہے کہ میرے لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا محبتوں میں یاد رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کریں اسلام علیکم